آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں میں اپنی دنیا میں میری زندگی بیل چل پر بیٹھ کر کیسے گزرتی ہے یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری روز کی روٹین دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیے السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سمجھے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ باقہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں کچھ اور آباد رکھیں امید ہمارے گھر میں جو آئے ہوئے مہمان امی کی کزن آئی ہوئی ہے اور وہ کافی سال آباد رہی ہیں ہماری گھر میں تو پہلے تو کچھ عربت بنا کے دیا ہے لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کو کم کھانے میں بیو امی سے میں سلام مشورہ کروں گی پھر سوچتی ہوں لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ میٹھا بنا لیں تو یہ دیکھیں اور یہ اس تشور بن پر آتلا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ہیں جوڑے یہ دیکھیں یہ جو ہاتھ سے بنایا جاتے ہیں یہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں سیوائیاں ہی ہوتے ہیں مطلب ان کو سیوائیوں کتنا ہی پکایا جاتا ہے دودھ میں بھی پکایا جاتا ہے اور گھی میں بھی پکایا جاتا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ پکا لیتی ہوں اور یہ پہنے دے رہتی ہوں اور پھر بات میں امی سے پوچھتے ہوں کہ کھانے میں کیا بنا بس آپ نے مجھے ہی چھوڑے لیے ہمارے بلاو کے ساتھ دیکھتے رہیے گا اور یہ ہم پکاتے ہیں جوڑے سرینکی میں تو اس کو کتے ہیں جوڑے اب اردو میں اس کو پتر ہی کیا کہتے ہیں یہاں رہا گیا مجھے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اس پکتے ہیں کھوٹا سیوائیاں اور اب ہاتھوں سے سیوائیاں بنائی جاتی ہیں تو وہ یہ ہے جس پکاتے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کیسے بنتے ہیں سیوائیاں تو میں پکاتی رہتی ہوں لیکن ہمیشہ میں نے دودھ والی سیوائیاں بنائی ہیں کبھی بھی میں نے گھی والی سیوائیاں نہیں بنائی ہیں تو پہلی بار میں بنا رہی تھی اب امی سے بھی میں زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ امی بیٹھی تھی مہمانوں کے پاس مطلب پہلے وہ امی کی کزن آئی ہوئی تھی پھر چھوٹے معمول لوگ آگئے تو وہ سب لیٹھے ہوئے تھے اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں میں کیا پکا ہوں تو پھر مجھے یہی سمجھایا کہ گھر میں یہ رکھے ہوئے تھے جوڑے پھوٹا سی مہیاں تو میں نے کہا چلے یہی بنا لیتی ہوں اب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے اندازے سے اس کو بنایا لیکن شکر اللہ کا صحیح بن گئے بعد میں میں سوچ رہی تھی کہ اگر خراب ہو جاتے تو بڑی بیزتی ہو جانے تھی کیونکہ مہمان بھی تھے اچھا جو وہ آٹی آئی ہوں تھی امی کی جو کزن ہے ان کو تو ہم نے کہا کہ آپ بیٹھے کھانا کھا کے جائے گا لیکن وہ بس جلدی میں تھی انہوں نے تو سوئیاں بھی نہیں کھائی ہیں بس چلی گئی جلدی کافی ہم نے ان کو روکا بھی لیکن بھئی وہ چلی گئی اچھا وہ آئی تھی village سے گاؤں سے تو گاؤں میں رہنے والے جو ہے نا ان کو زیادہ internet کا پتا نہیں ہوتا ان کو information ہوتی نہیں ہے internet کیا ہے یا internet پہ کیا کیا کام ہو سکتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اچھا تم dance کی ویڈیو بناتی ہو تو اس ٹائم تو مجھے مطلب عجیب لگا میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بڑی ہے مجھ سے age میں تو میں کچھ ان کو لٹا سیدھا تو نہیں بول سکتی تھی مطلب بتتمیزی ہو جاتی لیکن ان کے جانے کے بعد ہم اتنا ہسے ہم نے کہا دیکھو مطلب لوگوں کا دماغ دیکھو کہ وہ سوچتے ہیں لیکن اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں رہنے والوں لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پروپر معلومات ہی نہیں ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ نیٹ بہت بوری چیز ہیں اور انٹرنیٹ پہ آنے والا ہر بندہ جو ہے وہ بس ڈانس کرتا ہے اور تب ہی وہ کچھ کما سکتا ہے ورنہ ڈانس کے بغیر کچھ نہیں کما سکتا بعد میں ہم اتنا ہس رہے تھے ہم نے کہا دیکھو آنٹی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے ڈانس کر سکتی ہوں میں ویلچر پہ ہوتے ہوگا ڈانس کیسے کر سکتی ہوں زندگی میں ہمیشہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں مطلب آپ اسی چیز کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اسی چیز کو برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہو اب جیسے موبائل فون ہے بہت سے لوگ اس کو بہت اچھے کام کے لئے یوز کرتے ہیں مطلب بہت اچھا ایک رابطہ رکھنے کے لئے ایک چیز ہے لیکن اسی موبائل فون کے وجہ سے بہت سے گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں بہت سے گھروں میں بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ موبائل فون خراب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اصل میں وہ انسان ہی خراب ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کا بھی ایسے ہی ہے اگر انٹرنیٹ آپ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے جو کمانا چاہتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اچھا ہی استعمال کرے گا وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا وہ اس میں سے کچھ ارن کرے گا لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے جو مطلب ویسے ہی ایک ہوتا ہے مطلب وہ الٹا دماغ اس کا چلتا ہے تو وہ الٹے کام کے لئے ہی انٹرنیٹ کو استعمال کرے گا تو یہ ٹوٹل انسان پہ خود پر ڈیبینڈ کرتا ہے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے نہ موبائل خراب ہے نہ انٹرنیٹ خراب ہے اصل میں ہم لوگ خود ہی خراب ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے آج عبدالعات کے سر میں بھی درد ہو گیا آج اس کو اتنا کوئی پسینہ آ رہا تھا حالانکہ وہ اندر ہی بیٹھ رہا تھا باہر اس کو میں نکلنے ہی نہیں دیتی ہوں باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی گرمی ہوتی ہے لیکن اندر بیٹھتے ہیں نا پنکہ پہ پھر بھی سکون نہیں ہوتا دن کے ٹائم تو بہت زیادہ حبس ہو جاتی ہے رات پھر بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے تو آج عبدالعات کے سر میں درد ہو گیا گرمی کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ عبدالعات کو میں نے کہا تم پنکہ کے آگے بیٹھ جاؤ اس کو میں نے دوسرا سٹینڈ والا لگا کے دیا اس کے آگے اس نے پسینہ اپنا خوش کیا پھر میں نے کہا جا کے نہ ہو پھر اس کو کھانا کھلا ہے پھر اس کو پینا ڈال دی تو پھر بعد میں یہ کہ اس کو تھوڑا سکون ہوا گرمیاں اتنی ہیں نا کہ سچ بچوں کا بہت ڈر لگتا ہے اور بزرگوں کا بھی بہت ڈر لگتا ہے بس اللہ پاک سب کی حفاظت کرے سب کے بچوں کی حفاظت کرے سب کے ماں باپ کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس گرمی میں بس اللہ تعالیٰ سب کو ہی محفوظ رکھے امی کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں بس دو دن کی رکھی ہوئی ہیں تو میں نے آہد کے پاپا کو فون کر کے بولا ہے کہ امی کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں تو لینی ہیں تو آج آ جاؤ یا پھر کل آ جاؤ تو امی کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس امی کی دوائیاں ختم ہونے والی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آج یا پھر کل جیسے مجھو ٹائم ملتا ہے نا تو میں آتا ہوں یا تو پھر میں دفتر سے زیادہ جلدی چھوٹی لے کے پھر آ جاؤں گا دن کے ٹائم یہ ہے کہ نہیں جا سکتے گرمی بہت ہوتی ہے شام کے ٹائم جانا پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے شام کو جاتے ہیں کہ دن میں جاتے ہیں بارشیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں گوگل پہ لیکن بھئی گوگل صاحب بھی جھوٹ بول رہا ہے بارش کوئی نہیں آ رہی ہے بلکل ہلکی پھلکی سے آتی ہے بارش تو میں اور عبداللات کہہ رہے تھے یہ گوگل بھی جھوٹ بولتا ہے یہ بھی ہمیں چونہ لگا رہا ہے کوئی بارش نہیں آ رہی یہ جو لکھا رہا ہے کہ بارشیں ہوں گی کچھ بارش نہیں آ رہی اچھے یہاں بھی بیٹھے تھے امی اور نادیا بہار شام کے ٹائم کولر انہوں نے لگایا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا لگ رہی تھی بہر بیٹھ کے یہ ہوا لے رہی تھی اور میں اندر سالن پکا رہی تھی یہ دیکھے سالن ہوں گیا تیار چولہ میں نے بند کر دیا ہے ہری مرچیں اور ہری دھنیا بھی ڈال دیا ہے گرہ مسالہ بھی ڈال دیا ہے اب میں نے کہا میں انڈ میں میں دکھاؤں کہ میں نے بنائی ہے اپنا پورے نمبر بنا رہی ہوں یہ دیکھو آج خالی عربیاں بنائیں ہیں اس دن بنائے تھے نا گوشت کے ساتھ آج عربیاں بنائیں ہیں ابھی انتوں کہتیوں روٹی بنائیں گھر میں اتنی ہے کچن میں آنے کا دلی نہیں کرتا میں نے کہا میں بھی آپ کو دعا سلام بھی کر لوں اندر میری آج کزن آئی ہوئی تھی اس کے لئے سوائیاں بنائی تھی وہ تو آپ کو لبنا نے دکھایا تھا دھر بیٹھ کے تو بات کر دیوں سب کو اسلام علیکم کیسے ہو آپ ساب میرے پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی ساب امین کرتے ہو خیر خیریت سے ہوں گے خوش عباد ہوں اللہ پاک کی رحمتیں ہوں برکت ہو اور سکسیت ہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گرمیاں نے بس بہت تنکی ہوئے واقعی تو سب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اچھا جی مجھے آپ سے نا آج ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے وہ لازمی میری بات سن لیں کہ میرے جو ہے نا اس دفعہ سو ڈالر کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں مطلب تین دن رہتے ہیں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ سو ڈالر ہوں گے لیکن اگر ہاں آپ لوگ میری ویڈیوز فل ووچ کر لیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری اس دفعہ سو ڈالر بن جائیں تو پلیز 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 میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور فل ووچ کیجئے پلیز میں ابھی اندر آیا ہوں باہر میں سو رہا تھا اب میں تکیہ اٹھانے کے اندر آیا ہوں جیسے ہی میں اندر آیا میں نے دیکھا مممہ ویڈیوز کے آواز بڑھ لیں اتنا پسینہ پسینہ ہو سکی ہے نا مممہ پسینے سے بھر گئی ہیں کیا کریں بیٹا آپ کو بتا ہمارے سو ڈالر نہیں ہو رہے آپ لوگوں نے چلیل کو سبسکرائب کرنا ہے کہ ہمارے سو ڈالر پورے ہو جائیں ہاں جی ویڈیو کو دیکھیں آپ سے ملنے کے ساتھ میں اللہ حافظ ہاں جی اب دل آیا کہتا ہے مممہ بہت پسینہ آپ کو آیا ہوئے چلو باہر چلو ویڈیو بند کرو چلے بھئی انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاغ میں اور ویڈیو فول دیکھنے کے لئے انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاغ میں اللہ حافظ